نمسکار دوستو آج چوبیس جون دو جار بائیس دن سکروار دوستو جان لیں گے دلی اجادپور منڈی میں آج کا آدھرک کا کیا کچھ بجار چلا منڈی میں آدھرک کی کتنی گاڑی ہیں جان لیں گے بھائی صاحب سے آج کا کیا کچھ بجار کھلا جن کا بارہ منہ آدھرک کا کام ہے دوستو دلی میں امس بری گرمیوں نے کارن اور وہاں سے تھنڈا چلتا ہے اس لیے آدھرک میں سکیت آنے لگ گئے گلنے لگ گئے اب جو ہے وہ پاریوں کو زیادہ اس میں نقصان ہو رہا کیونکی گرہاگ جو ہے گڑے آدھرک کو لینا پسند نہیں کرتا یہاں پر جو موسم میں نمی جات ہوگی نمی یعنی امس بولتے ہیں جس کو مان سنی امس نمسکار بھائی صاحب جی بھائی صاحب جی آج کیا کچھ رپورٹ ہے جی کتنا آدھرکیاں یہ گاڑی ہیں بیس گاڑی ہیں مارکٹ میں بیس ہاں جی بیلے سے زیادہ ہی جی ہے تو ہاں جی بیلنس بھی ہے جی اس میں نئی بیلنس کچھ نہیں ہے اس میں اچھا جی آج تاجی بیس آگئی ہاں جی اچھا جی تو آج کی کیا پیجیسن چلی جی آج چوالی پینتالیس کا فورٹی فورٹی فائیب کا بجار چلا ہے گا اچھا جی اور جو ڈیمیج ہو رہے بھائی صاحب جی یہ مال جیسے جس میں گلن کی سکیت آ جاتی ہے یہ یہ اس مال میں گلن کی شکایت نہیں ہے جس مال میں گلن کی شکایت آ رہی ہے کہ اس مال کا کوئی بجار نہیں ہے جیسا بھاو بکجہ 30 روپے 35 روپے 40 روپے اچھا جی تو یہ جیسے اب امس کے کارن ہو رہا جی ہے جو امس گرمی پڑی کارن بھی ہو رہا ہے گرمی بھی زیادہ ہو رہی ہے کہ پیچھے سے مال برسات ہو گئی ہے برساتی مال آ رہے ہیں کہ مال سوکھ نہیں پا رہے ہیں اچھا جی یہاں پیچھے سے گلہ مال لوڈ ہو جاتا تو رستے میں آتے آتے ڈیمیج ہو جاتا ہے اچھا جی ہاں جی پھر اس میں تو وہ پاری کو کافی نقصان ہوتا ہوگا نقصان ہوتا ہے اچھا جی تو جیسے کل سنیوار ہے جہاں سے لوڈنگ ہوتی ہے وہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے بہت بڑا علاقہ ہے تو ریپورٹ نہیں رہتی کہ کتنا لوڈنگ آئے گا کتنا لوڈنگ ہے پھر دلی آنے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے اچھا جی تو آج یہ مال بھک جائے گا جی نہیں آج لگ رہا ہے کہ دو تین گاڑیاں بیلنس رہ جائیں گی بیلنس رہ جائیں گی دن نواز بھائی صاحب جی اپنی دکان کا ایڈرس موبائل نمبر جی میری دکان کا ایڈرس شاپ نمبر ڈی چار سو ارتیس میرا نام گورب کونٹیک نمبر نائن ٹو سیون ایٹ زیرو سکس زیرو سکس فائف ٹو یہ ہیماشل قوالٹی اور اپنا جو وہ ریگوری قوالٹی دونوں کا ہی ریٹ آجی ہے ہاں جی ریگوری بھک جی ہے چالی بیالی زوربے ہیماشل بھک رہ چالی پنتالی زوربے اچھا جی وہ مال بڑی ہونے چاہیے جس کے مال میں سکیت ہوگی تھوڑا ہاتھ ڈیمیج ہوگا وہ پھر ریٹ نیچے آتا چلا جائے دنے واد بھائی صاحب دنے واد جی دوستو جان لیں گے دلی اجازپور منڈی میں آج کا نمبو کا کیا بجار چلا منڈی میں کتنا نمبو آیا آج کی کیا کچھ رپورٹ ہے دیکھیں آپ کو بولی رکھا دیتے ہیں یہ گیا دوستو پتہ نہیں چلا کیا بول گا کیا بولا جی ہے یہ گیا دوستو چودان سو روپے چودان سو روپے ہاں جی بھائی صاحب آج میں دم ہی نہیں ہے کیا بات جی نمسکر بھو جی کہیے آج میں دم نہیں ہے اگمندہ لگاتے لگاتے صحت بھی تو ڈاؤن ہو جاتا ہے آج کتنی گاڑی آ رہی یہ آج ٹوٹل منڈی میں اٹھارا گاری ہے اٹھارا جی اچھا یہ کہا ہمارے چل رہے جب یہ یہ بیجاپور کا مال ابھی بکرا ہے اچھا جی اس کی کیا پوزیشن ہے جی اس کی پوزیشن ہے آٹھ سو روپے سے سترہ اٹھارہ سو روپے تھے آٹھ سو سے سترہ اٹھارہ سو روپے اور مدراز مارا جی مدراز کی پوزیشن ہے ہجار سے بارہ سو روپے اچھا کہاں کہاں کی گاڑی آئی ہے بیجاپور ہے مدراز ہے راجکوٹ کے کریٹ ہیں بھاؤنگر کے کٹے ہیں اچھا جی تو اب یہ دو تین دن سے پہلے جب ڈاؤن ہو آیا تھا وہی لیول میں چل رہا جی بلکل ابھی ڈیلی پچاس سو روپے ڈاؤن ہو رہا ہے اچھا جی کاران ہے کہ آبک بڑھ گئی ہے باہر ہڑیانہ پنجاب میں بھاؤنگر کا آبک بڑھ گئی ہے ڈیلی منڈی میں راجکوٹ مدراز اور بیجاپور کی آبک بڑھ گئی ہے ڈیلی کی خپت بارہ سے پندرہ گاری کی ہے اور مال آ رہا ہے پندرہ سے پچیس گاری ہم جی تو اس وجہ سے تھوڑا ڈاؤن ہو رہا ہے اور موسم بھی پیچھے ڈاؤن تھا تو کون کون سے علاقے کار آبی ہے علاقہ ہے بیجاپور بھاؤنگر راجکوٹ اور مدراز سب کا ایک ہی ریٹ چلنا ہی تقریبا ہی ہاں علاق بھاؤنگر بیس روپے سے تیس روپے کے بیس ساری کی پوئیشن بیس سے تیس کے رکھوٹ اچھا دن نواز بھائی صاحب بہت بہت سوبری آبی دوستو یہ تھے ڈلی اجاد گرمنڈی کے آج کے ریٹ نمبو کے یہ گیا دوستو بارہ سو روپے دوستو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سسکرائب جرور کرنا